اسلام علیکم یہ اللہ تعالی نے انسان کو کھانے کا تو کسی بھی طرح انتظام کر دیتا تو پھر انسان اتنا رزق کے بارے میں سوچتا کیوں کہ یا انسان کی کمزوری ہے یا پھر ایمان کی کمزوری ہے بھائنگ اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالی نے تو رزق انسان کا لکھ دیا اتنی ساری سہولتیں دے دی پھر انسان رزق کے لیے اتنا سب کیوں کر رہا ہے یہ رشوہ تو یہ غلط اور حرام یہ یہ ایمانی کمزوری ہے یا انسانی فطرت کی برحالی کمزوری اس کے بچھے کیا معاملہ ہے دیکھئے اللہ تعالی نے رزق کتنا کمائیں گا وہ لکھ دیا ہے جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں چالیس چالیس اور چالیس دن کا ہوتا ہے ایک فرشتہ آتا اور کہتا ہے اللہ کتنا رزق لکھوں اللہ بتا دیتا ہے کتنی زندگی لکھوں اللہ بتا دیتا ہے اور اس میں روح پھوک دی جاتی ہے چار باتیں بہلا تفصیلات کے ٹائم میں روح پھوک دی جاتی ہے تو گویا میں کیا کماؤں گا کتنا رزق دنیا میں حاصل کروں گا یہ تو میرے تقدیر میں لکھا کے لا چکا ہوں مجھے اس کی فکر نہیں کرنا ہے مجھے صرف اس کی کوشش کرنا ہے یہ ایک بات ہو گئی تو ایمان والا انسان وہ ہے جو مطمئن ہے جو اس کا رب اسے دے رہا ہے اور حلال اس کے لئے وہ کوشش کرتا رہتا ہے یہ مطمئن ہونے نہیں گھر میں پڑ گیا بس ہم مو کھول کے کہ یہ اللہ دے دیں گا نکل کے گھر چھوڑ کے کتنے کتنے دن اور بول اللہ دے دیں گا یہ نہیں ہے کوشش کرتا ہے اور جو ملتا ہے مطمئن ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ لکھا تھا مجھے مل گیا لیکن ساتھی ساتھ اللہ نے ہمیں ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ رزق کمانا چاہتے ہیں یہ ہماری فطرت کا پارٹ ہے حصہ ہی یادر کی یہ اس اللہ نے ہمارے جیسے اللہ رب اللہ تعالیٰ خوران میں اس کے تعلق سے بہن گئے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں دال دی گئے جیسے کہ حبو شہواتی من النسائی عورتوں کی محبت شادیاں کرنے کی بیوی ہونوز والخناتیر اور مال و دولت کی اور اچھے اچھے گھوڑوں کی اور سونے کی اور چاندی کی یہ فطرت میں ہمارے پارٹ آف ہور نیچر ہیں تو یہ ہے یہ پارٹ آف نیچر کیوں ہمارا کہ ہم زیادہ رسک کمانا چاہتے ہیں یہ آزمائش اللہ کے طرف سے ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا لکھا گیا ہے فطرت میں دال دی گئی جو ہے اس کو حاصل کرو اب اللہ آزماتا ہے حاصل حلال سے کرتا ہے حرام سے کتنا ملنا ہے تیہ ہے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا انسان کتنا کمائیں گا اس کے تقدیر میں لکھایا چکا ہے حلال سے کمائیں گا حرام سے یہ اس کو اختیار ہے تو یہ بات سمجھ دیجئے کتنا کماؤں گا فر ایکزامبل میرے تقدیر میں لکھا میں ہنڈرڈ کماؤں گا مجھے اختیار حلال سے کماؤں یا حرام سے کماؤں میری فطرت میں دال دیا گیا کہ میں زیادہ کمانی کوشش کرو لیکن ایڈ دائن ایمان والا کہتا ہے کہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا ہے ہنڈرڈ کا ہنڈرڈ ہی ملے گا کوشش کرنا میرا کام میں کرتے رہوں گا لیکن ایمان والا حرام کی طرف نہیں جائیں گا اس کی ایمانی طاقت اس کو اپنے پیسے کو روکے رکھنے سے منع کریں گی خرچ کرنے پر آمادہ کریں گی بچوں پر بیو پر رشداروں پر مسکین پر مسافروں پر مانگنے والوں پر غریبوں پر محتاجوں پر سمجھ رہے آپ تو یہ ہے تو مال کو کمانا اس کی چہات ہونا یہ فطرت کا حصہ ہے ایمان والا اس پر اتمنان کر لے کہ کتنا اس کو ملنے والا اور لکھایا چکا ہے یہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے کہ حلال سے کمائے ہوں اگر میں سو کمانے والا ہوں تو حلال سے یا حرام سے دونوں سے میں کتنا ہوں گا ہنڈر تو حرام کمانے والا یہ خطر نہ سمجھے کی تقدر سے زیادہ کمانے والا ہے لیکن جو فطرت میں اللہ نے دالی ہے کمانے کی چاہت اگر اس کو انسان اپنے تقویز سے کنٹرل نہ کرے دین اسلام کی حصول اور ضوابط سے جو رول سے ریگولیشن کنٹرل نہ کرے تو پھر یہ آؤٹ آف کنٹرل ہو کر انسان یہ سب چیزیں کرنے لگ جاتا ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ایک واقعہ ہے ایک مرتبہ آئے اپنے گھوڑے کو باہر کھڑے کرنا چاہا مسجد کے باہر مسجد کے باہر گھوڑوں کے جو باننے کی جگہ تھی وہ کمٹریٹ ہو چکی تھی اس زمانے میں گاڑیوں کی سے آج پارکنگ گھوڑوں کی پارکنگ ہوتی لوگ کھڑے ہوتے تھے جو گھوڑے سمالتے تھے آپ گئے گھوڑے والے کے آدمی پاس کھا میرا گھوڑا سمالو نماز سے آبا دوستو کچھ دیں گے نماز پڑھ گیا تو گھوڑا تو جگہ پہ کھڑاوا اس کی زین غائب سمجھ گئے کہ چھوڑا کر بھاگ گیا وہاں سے نکلے دکان پہ گئے پیسہ دے کے کہا کہ زین چاہیے زین تھی دو درہم کی جب زین لینے لگے سامنے دیکھا کہ ایک زین لٹکی انہی کی تو کہا یہ زین مجھے دوئی تو میری ہے کہا کس نے لگی تھی تو کب یہ ایک انسان آیا تھا اور دو درہم میں بیچ کر گیا انہوں نے کتنا دینے کی نیت کی تھی نکلنے کے بعد دو درہم اس نے بیچ کر گیا دو درہم میں تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ تقدیر میں اس کے تھا کمانا کتنا دو درہم اب اس نے اختیار کیا کیا حرام طریقہ اسیم بتانا چاہا تو کتنا کمائیں گے لکھایا چکا ہے مومن کو محنت کرنی چاہیے مال کمانا اس کی فطرت کا حصہ ہے دین اور شریعت پر عمل کر کے اس فطرت کو کنٹرول کرتا ہے کہ اب نورمل نہ ہو اب رپ نہ ہو یا غلط راست سے نہ اختیار کرے اور جو ملتا ہے مومن اکتفا کرتا ہے کہ جو ملہ تقدیر میں تھا جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فطری چیز ہے مال کمانے کی خواہش وہ حصہ زیادہ بڑھ جاتی ہے انکنٹرول ہو جاتی ہے جس سے جلن حصہ دوسری بیماریاں پال لیتا ہے کہ میں نتا کر کے یہ نہیں ملا اس نے میرا آگے چلے گا اس نے فلاہ ہو گیا بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں اور جو کچھ ملتا اس کے بعد یہ کنٹینڈ نہیں ہوتا پریشانہ تا رہے میں وہ کمیش ملا میں وہ کمیش ملا لہٰذا مال کمانا فطرت ہے چاہت ہونا فطری چیز ہے چاہت کو شریعت کے دارے میں رکھے اور جتنا ملا آخر میں یہ تائے سوچ لیں کہ اللہ نے اتنا ہی دینا تھا اور یہی میرا رزق کا حصہ تھا اور میرا رزق وہ چیز ہے جو مجھے دھونتا ہوا آتا ہے مجھے اس کو دھوننے کی ضرورت نہیں کوشش کرنا ہے لیکن میرا اس لکھاوہ آئے وہ مجھے دھونتے میں آئے گا میرے پاس یہ عقیدہ رکھ لے تو انشاءاللہ جیسے صحابہ جیسے ایک معاشرہ بن جائیں گا جس میں لوگ حرام پہ نہیں حلال پہ نظر رکھتے ہیں اور اسی اکمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو حلال میں اتنا آگے بڑھایا کہ میں سمجھتا ہوں دنیا خیامت تک ویسی مال و دولت بھی نہیں دیکھیں گے جو انہوں نے ریل سنس میں جو ویلی ہوتا ہے حقیقی مال و دولت تھی یہ نوٹے اور الیکٹرونک منی نہیں تھا جو کبھی بھی غیر ہو جاتا حقیقی پیسہ تھا ان کے بعد اس لیے کہ اللہ نے دیا تو لہٰذا ہم بھی ویسی ہو جائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے قولیٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغان اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئے آپ نہ تعاون ہمارے بینک کاؤنس یا ویسٹن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیس سکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ جیس آپ کو اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ نہ تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدخات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدخات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ